یہ واحد پاکستانی بہادر نوجوان لڑکی ہے جسے بھی میں بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ پی ایچڈی چھوڑ کرنا ڈالرز کا معنیہ سنے شروع کر دی ہیں کہاں ڈالرز کہاں پی ایچڈی کمبینیشنی کو نہیں بنتا کیوں میں اپریشیٹ کریں بھی آپ کو اجمل بھائی یہ تو آپ نے میری بہت دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے اس کی سٹوری یہ ہے کہ پی ایچڈی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا لیکن کچھ افیشل ریزن کی وجہ سے یونیورسٹک طرف سے جو تھے وہ ایڈمیشن کینسل ہو گئے اور کچھ سٹیڈیز میں گیپ آ گیا اس کو فلفل کرنے کے لیے میں پھر آن لائن فیل میں آگئی آن لائن سکیل سیکھنے لگئی جس کو کرتے کرتے آج الحمدللہ میں لاکھوں منتھلی ارن کر رہی ہوں اجمل بھائی مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ایچڈی کی ڈگری کرنے کے بعد میں اتنا ارن بھی نہ کر پاتی اور میں لوگوں کو اتنا سرب بھی نہ کر پاتی جتنا میں آن لائن سکیل سیکھ کے میں لوگوں کو سرب کر سکتی ہوں میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں تاکہ وہ جو اپنی معاشی حالات ہیں ان کو امپروف کر سکیں اور اپنی اکانومی بہتر کر سکیں مطلب یہ ہوا گیا پی ایچڈی کی قربانی دے کر خوش ہے مطمئن ہے الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں میں بہت خوش ہوں کیونکہ پی ایچڈی کی ڈگری کرنے کے بعد بھی مجھے چند ہزار کی جاب ملنی تھی اور وہ بھی پتہ نہیں ملتی یا نہ ملتی لیکن الحمدللہ آج میں اتنی انڈیپینڈنٹ ہوں کہ میں لاکھوں انڈ کر رہی ہوں میں انڈیپینڈنٹ ہوں میں بلکل فریلی کام کر سکتی ہوں جب میرا دل چاہیے میں تب کام کرتی ہوں آپ نے کام کیا آپ ہی خود بوس ہیں جی اچھا ویورز میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ میس زوبیا نے پاکستان میں مینی چانہ کھول رکھا ہے ان کے کلائنٹ ان کے کسٹمر چانہ کی بڑے بڑی کمپنیاں ہیں وہاں جہاں پہ نوکری کرنا شاید کسی کا خواب ہو ان کے پیچھے پیچھے ہی آگیا آگے تو میس زوبیا یہ سین کیا ہے یہ سین یہ ہے کہ اجمل بھائی کے ایمفل کے ڈگری کرنے کے بعد اگر میں پاکستان میں جوب کی رہے نکلتی تو مجھے شاید تو ریسپشن کی جوب کے لیے بھی ہائر نہ کرتا لیکن الحمدللہ میں نے آن لائن کام شروع کیا میں نے یہ سکیل سیکھی اب میں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے سروسیز دے رہی ہوں ایز ای کانٹینڈ رائٹر اپنی سروسیز پروائیڈ کر رہی ہوں الہمدللہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے کلائنٹس ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں چائنہ کے آسٹریلیا کے یوکے کے میں ان کو سروسیز دے رہی ہوں اور الہمدللہ وہ بہت سیٹسفائیڈ ہے اور میں اپنے کام سے بھی سیٹسفائیڈ ہوں کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کر رہی ہوں جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنا کام کرتی ہوں کوئی میرے بے وہ باس نہیں ہے میں خود ہی باس ہوں میں خود ہی جو ہے امپلائی ہوں میں خود ہی اپنا سارا کام کرتی ہوں مجھے بتائی گا کہ آپ نے پی ایچڈی چھوڑ کر سکیل سکھی آپ کیا لگتا ہے کہ ایڈوکیشن زیادہ پاورفول ہے پاکستان میں کی کچھ سکیل 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 دیفنیٹلی مور پاورفول ہے ایڈوکیشن نو ڈاوٹ ٹھیک ہے ویسے بھی پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم اتنا ایڈوانس ٹیول کا نہیں ہے سارا رٹا سسٹم ہے اور سارا جو ہے وہ تھیوریٹیکل کرواتے ہیں پریکٹیکل چیزیں تو کچھ بھی نہیں کرواتے جس سے بچوں کی لرننگ ہو سکیل ایک ایسے چیز ہے آپ جب سیکھیں گے تو آپ پریکٹیکل چیزیں کریں گے آپ گرو کریں گے آپ لرن کریں گے جتنا آپ زیادہ خود کو امپ نہ کتنا کمالیتی ہے الحمدللہ فور ٹو فائف لیک الحمدللہ میں منتلی ارن کرتی ہوں اور میں ڈیفرنٹ پلیٹ فرمز ہیں جن پہ میں سروسز دے رہی ہوں سارے ایکسپینسز اپنے افورڈ میں خود کرتی ہوں اس کے علاوہ میں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں اور الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنے کام سے اور اجمل بھائی الحمدللہ میں اتنا ارن کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی بھی چیز لینے کے لیے کسی کی موگ کی طرف نہیں د دیکھنا پڑتا میں انڈیپینڈنٹ ہوں میں خود اپنی پاکٹ سے جو ہے ہر چیز بائی کر سکتی ہوں جو میرا دل چاہتے ہیں میں لے سکتی ہوں میں خرید سکتی ہوں ایمن ڈیڈ کے میری فیملی کو بھی اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو میں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں اپنی بھائیوں کو اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں جی مجھے بتائیے گا یہ جو آپ چار سے پانچ لاکھ کمار رہی ہو اور گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہو یہ کمانے کے ل تھی آپ کو ذرالت کا سامنا تھی نہیں کرنا ہوتا باہد خرابی کا سامنا تھی نہیں کرنا پڑتا نہیں نہیں بالکل نہیں الحمدللہ میں بہت کم فٹیبل انوائرمنٹ میں اپنے گھر میں رہ کے کام کرتے ہوں بلکل الحمدللہ روزانہ کتنے گھنٹیں کام کرتی ہو آپ روزانہ کتنے گھنٹیں اس کتنے گھنٹیں måste کتنے گھنٹیں یا اگر زیادہ سو زیادہ آپ لگا لے پانچ سے چھے گھنٹیں maximum پانچ سے چھے گھنٹیں مینیمم تین سے چار گھنٹے ہوتے ہیں جو میں کام کرتی ہوں باقی سارا دن میں فری ہوتی ہوں اس ٹائم میں چاہے میں موویز دیکھوں ڈراماز دیکھوں انجوائے کروں کوکنگ کروں anything جو بھی میں کرنا چاہوں میں کر سکتے ہیں اگر ایک بچی تین سے پانچ گھنٹے کام کرے اور مہانہ چار سے پانچ لاکھ کمائے جس میں جنہاں کوئی نوکری کر رہے ہوں تو آٹھ گھنٹے کے بعد جو آپ کو مہین ہے کہ تیس چاریس پچاس سار ملتا نا فلی زراست کاٹنے کے بعد ملتا ہے میس زوبیا مجھے بتائیے گا بیشمار پاکستانی بچینا آپ کی طرح خدم افتار ہونا چاہتی ہیں عزت کے ساتھ روٹی کمانا چاہتی ہیں گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں ڈالرز کمانا چاہتی ہیں اور کیسے کمائیں سب کو یہی سجسٹ کروں گی کہ سب لوگ سکیل سیکھیں آن لائن ارننگ کی طرف آئیں کام کریں میں کانٹینٹ رائٹنگ کریں جس کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے وہ وہ کام کریں ایدھر دین کانٹینٹ رائٹنگ لیکن سب لوگ سکیل سیکھیں کام کریں گروہ کریں اور ڈیفنیٹلی لرن مور ارن مور اوکی میں سبیت جو کام آپ کر رہی ہو کوئی بچی سیکھنا چاہے گی کیا طریقی کارے اگر کوئی مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ آن لائن بھی سیکھ سکتا ہے آن لائن زوم کلاسز شیڈیول ہوتی ہیں وہاں پہ وہ سیکھ سکتا ہے مجھ سے اس کے علاوہ فیزیکل اگر کوئی کلاسز لینا چاہتا ہے تو وہ ساہیوال فرید ٹاؤن میں اکیڈمی ہے گروہ مور اکیڈمی وہاں پر آ کے مجھ سے سیکھ سکتا ہے اور فیمیلز کے لیے فیزیبلٹی ہے کہ وہ کانٹینٹ رائٹنگ گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی فیمیلز دوسرے سیٹیز سے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ ریزیڈنس کی بھی جو ہے وہ سہولت ہے وہ یہاں پر آ کے کام سیکھ سکتی ہیں میں سبیہ بڑی باری برکم قسم کی فیز آپ محصول کرتی ہوں گی لوگوں سے نہیں اتنی زیادہ نہیں ہے جو پورے سمیسٹر کی ہم فیز دیتے ہیں یونیورسٹی میں اس سے یہ فیز جو ہے وہ کم ہے ہم چار سال چھ سال یونیورسٹیز کو پی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایڈ دی اینڈ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے بیس سے تیس ہزار کی ایک جوب ملتی ہے تو بیٹر اس ڈیڈ کہ آپ یہاں پہ وہ فیز پی کر کے آپ ایک سکیل سیکھ لو اور آپ اتنے انڈیپیننٹ ہو جو کہ آپ انڈیویجولی کام کرو تو وہ جو ہم نے یونیورسٹیز میں اتنی فیز پی کرنی ہے وہ آپ کسی سکیل سیکھنے پہ پی کرو وہ مجھے نہ پی کریں کہیں اور سے سیکھ لیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ مجھ سے ہی سیکھیں لیکن وہ سکیل ضرور سیکھیں مجھے بتائیے گا اگر وہ بچی سیکھ کر اپنی زندگی بدلنا چاہے آپ کی طرح کامیاب ہونا چاہے تو کتنے عرصے میں اس کو اس قابل کر دوگی آپ کہ وہ بھی آپ کی طرح ڈالرز کمائیں یہ جو ہے کورس کوئی لیندھی نہیں ہے ایس سچ ڈیڑھ ماں کا کورس ہے شورٹ کورس ہے ہاں جی بس ڈیڑھ ماں کا کورس ہے اور ایک میتھ بنی ہوئے کہ کونٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہے بہت ہیکٹک ہے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ مینویل کونٹینٹ ڈکھتے تھے جو بہت ٹائم کنزومنگ تھا لیکن پیسیج آف ٹائم ٹیکنالوجی نے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایزی کر دی ہیں سیمپل وے میں ہم اس کو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹولز ہیں جس کی ہیلپ سے ہم وہ کونٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں ہیپتک نہیں ہے کچھ بھی صرف ٹائم کنزومنگ اور آپ کی پریکٹس ہے آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنا پروفیشنل ہوتے جائیں گے آپ نے تو انفیل کر لیا تھا آپ کے لئے سکل سیکھنا بڑا سان تھا بچیاں نہیں زیادہ پڑے لکھی کوئی میٹرک ہے کوئی انڈر میٹرک ہے کوئی انٹر ہے کیا وہ بھی آپ کی طرح سیکھ سکتی ہیں بلکل سیکھ سکتی ہیں ایون ڈیٹ کے میٹر کے جو سٹورنٹس ہیں وہ مجھ سے پہلے بھی سیکھ رہے ہیں اور میٹر کے بچیاں بھی سیکھ سکتی ہیں اس میں کوئی آپ کی ہائی فائی ایڈوانس لیول کی انگلیش نہیں آپ کو چاہیے آپ کی تھوڑے انگلیش انپروف ہونی چاہیے باقی جو ہے وہ ٹولز کی مدد سے جو ہے وہ ہم رائٹنگ کرتے ہیں اور وہ بہت سیمپل ہے ایسا چون کوئی اتنی ہیکٹک نہیں ہے جس طرح ایک لوگوں کے مائن میں ہے کہ بہت مشکل ہے یا بہت ہائی ایڈوانس لیول کی انگلیش جو ہے وہ چاہیے اس میں اس طرح بلکل نہیں ہے بہت ایزی ہے آپ کر سکتے ہیں اور کوئی اتنا لنسی کورس میں نہیں ہے صرف ڈیڈوانس کا کورس ہے آپ ایزی لی کر سکتے ہیں سیخنے کو بیشمار کام ہے آپ کی کنٹینٹ رائٹنگ ہی کیوں کوئی یہ نہ سیکھنا چاہیے کیوں اور سیکھنا چاہے گا کیا آپ یہی سیکھا جائے اس کے علاوے بھی کچھ کرواتی ہیں آپ نہیں میں کنٹینٹ رائٹنگ کے علاوے میں گیس پوسٹنگ کی سرپسیز بھی دیتی ہوں گیس پوسٹنگ ایک SEO کی فیلڈ ہے آف پیج SEO جو ہے اس میں آتا ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ کلائنٹس کو جو ہے وہ سرپسیز دیتے ہیں ویب سائٹ رینک کرتے ہیں ہم کلائنٹس کی تو جو کلائنٹس میرے پاس آتا ہے کنٹینٹ لکھوانے کے لیے آن پیج کا یا آف پیج کا ان کو میں گیس پوسٹنگ کی سرپسیز بھی دیتی ہوں تو جو بچیاں یہاں پہ آئیں گے سیکھنے کے لیے وہ صرف کنٹینٹ رائٹنگ نہیں اگر وہ گیس پوسٹنگ بھی سیکھنا چاہتی ہے تو میں ان کو وہ بھی سکھا دوں گی اس کی میں کوئی سپرٹ فیس چارج نہیں کروں گی اسی فیس میں جو ہے میں ان کو گیس پوسٹنگ کی بھی سکل سکھاؤں گی اگر ان کا انٹرسٹ گیس پوسٹنگ میں ہو تو وہ گیس پوسٹنگ کو فردر لے کے جلیں اگر کنٹینٹ میں ہو تو وہ کنٹینٹ کو جو ہے اپنی میچ بنا کے اس پر کام کریں کوئی آپ کو ڈیڑھ منتھ دے دے گا کوئی بچی کہے گی کہ میں نے ڈیڑھ منتھ ڈیڑھ منتھ آپ کو دیا دینے کے بعد کتنی کنفرم کرتی ہے اس کے بعد وہ واقعی سکابل ہو جائے گی کچھ ڈالرز کمائے گی بلکل وہ اتنے ہو جائیں گے کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنا کام کریں گے اور خود ارننگ کریں گے میرے پاس جو بچیاں سیکھ رہی ہیں ڈیڑھ ماں تو بہت دور کی بات ہے بچیوں کے بارہ پندرہ دن کے بعد آرڈرز لگنا شروع ہو گیا ابھی رات کو ہی ایک آن لائن زوم کلاس کی بچی ہے اکرا نام ہے ان کا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ڈیڑھ ماں ہے یہ بہت شورٹ پیریڈ ہے ہم اس میں سیکھ نہیں سکتے یا کسی کو یہ لگ رہا کہ بہت لیندھی پیریڈ ہے نہیں آپ ڈیڑھ ماں سے پہلے بھی سیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ ماں سے زیادہ ٹائم بھی لگ جائے یہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی جو ہے اس چیز کو کور کرتے ہیں آپ جتنی محنت کریں گے آپ اتنی جلدی گروہ کریں گے یہاں پہ نام اس زوبیا کے بارے میں بڑی فیمس بات ان کی شگرد کہتے ہیں کہ سر انکینا گفتگو زبان کم چلتی ہیں انگلیاں لائپ ٹاپ پہ زیادہ چلتی ہیں برحال میں زوبیا پاکستان بر سے بچیاں یا بچے بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہیں آپ سے سیکھنا چاہیں کر لے ہم ان کو پوپر گائیڈ کریں گے اور فردر جو ہے ڈیٹیلز بھی پروائیڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ اکیڈنی ہے ہماری ساہیوال فریٹا ان میں وہاں پر آکے وہ سیکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل بھی ہے فخر نظیر کے نام سے آپ وہاں پر بھی جو ہے جا کر سیکھ سکتے ہیں زوبیا آپ نے آنگل آدمی کی بہترین پریزنٹیشن دی ہے اینڈ پر نے وہ دل کی بات جو میں نہیں پوچھ پایا آپ یوگرز کے ساتھ شیئر کرنا جائیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کونچپٹ ہے کہ صرف جو ہے نا وہ میلز ہی جو ہے نا وہ ارن کریں فیمیلز جو ہے وہ ارن نہیں کر سکتی اور ویسے بھی پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے نا دیسٹرکشنز ہیں فیمیلز کے کام کرنے پر تو بیٹر یہ ہے باہر جانے سے کہ آپ گھر بیٹھ کے کوئی سکھیل سیکھیں اور اس پر کام کریں اور آپ پیسے کمائیں اس سے یہ ہے کہ آپ فینینشلی اپنی فیمیلی کو سپورٹ کر سکتے ہیں فیمیلز بھی کام کریں میلز بھی کریں سب مل کے کریں لرن مور آرن مور تھینکیو